اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہی تیوین الطاہرین الماسومین خصوصاً علیہ السر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ علم و سکلین شریک القرآن مظہر الامان کام کفر و تغیان دافع الظلم والدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والعمر زمان قائم آل محمد منتقیم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرط آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد تصویر آل محمد بقیت العلیاء بقیت العصیاء بقیت العائمان بقیت اللہ فی الارض زمین کا وارث آسمان کا وارث کربلا کا وارث کازمین کا وارث نجف کا وارث صفہ و مروہ کا وارث امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینا اندلہ الاسلام واجب الاترام سامعین موزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک طویل سلسلے سے کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں ہمارا ٹاپک آپ کا پسندیدہ ترین ٹاپک امام الاسر اجلاللہ تعالی فرج شریف آپ کا مذبان اسد بخاری آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے واجب الاترام ناظرین موزز سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم امام زمان علیہ السلام سے منسلک جتنے بھی عرفان کے موطی ہیں مرفت اور حقوق اور واجبات ہیں ان پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کا جو ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے کالز کی صورت میں ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کالز کر کے نہ صرف حوصلہ وضائی بلکہ اپنے پرگرام دیکھنے کا یقین دلا رہے ہیں اور اس سے جو بڑی بات جو میں نے محسوس کی وہ اللہ کا لاکحسان پروردگار کا بہت شکر کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو تبدیلی کی باتیں سنا رہے ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں جو میں ارضیاں جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں بیٹھا کر رہا ہوں اس میں جو تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے کالز میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ پروردگار کا لاکحسان کہ باتیں کہیں ضائع نہیں جا رہی ہیں یقیناً آپ کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہیں اور یہ صرف آپ کا نہیں ہم سب کا فائدہ ہے تاکہ امام زمان علیہ السلام کے لیے وہ صاحبانِ مرفت صاحبانِ مودت و ولایت وہ عشقین وہ تیار ہو جائیں جن کا وہ منتظر بن کے انتظار کر رہے ہیں موضوع سامن جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن منصوب ہے امام زمان علیہ السلام کی ذاتِ گرامیِ قدر سے جمعہ جمعہ ہونے کا دن ویسے بھی سرکار کا یہ ایک لقبِ متحر ہے جمعہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور جس دن وہ تشریف لائیں گے وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہوگا اور اگر وہ جمعہ سے ہٹ کے بھی کسی دن آئیں تو دن مانتا ہے انشاءاللہ اس کو جمعہ قرار دیں گے جمعہ قرار دیں گے سب کو جمعہ کریں گے اس دن خصوصا اور باقی دن عمومی ہر روح زمین پہ بسنے والا انسان امام زمان علیہ السلام کا مہمان خاص ہوتا ہے ایک اچھا مذبان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اپنے مہمان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے پیش آئے جو مہمان کی طلب ہے وہ پوری کرے ساتھ ساتھ اس پہ بھی واجب ہے یعنی میذبان پہ بھی واجب ہے کہ وہ نہ صرف مہمان کی خیال بلکہ اس کی ضروریات بھی پوری کرے اور اسی طرح مہمان پہ بھی واجب ہے کہ وہ بھی میذبان کے ساتھ ایسا رویہ رکھے جو کہ ایک اچھے میذبان کے ساتھ رکھا جاتا ہے موضوع سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں کافی دنوں سے ارس کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ رجت پہ گفتگو کروں گا رجت کتنا اہم ٹاپک ہے میں اس پہ گفتگو کروں گا اسی کو لے کے آج میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں کہ رجت ہے کیا رجت جس کے بارے میں آئیمہ کے فرامین ہیں کافی علماء نے کتب لکھی ہیں ہج میں انشاءاللہ کتب کے حوالوں کے ساتھ کیونکہ یہ اتنا چھوٹا ٹاپک نہیں جو چند باتوں کے ساتھ میں مکمل کر پاؤں یہ کافی طویل ٹاپک ہے اس کے لئے کافی وقت چاہیے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں سب سے پہلے رجت رجا رے جیم این یہ مادہ ہے جو اس سے مشتق ہے لغوی معنی ہے لوٹنا اور پلٹنا اسطلاحی معنی خداوند مطال ظہور قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج شریف کے وقت آپ کے چاہنے والوں کو پلٹائے گا تاکہ آپ کی مدد کریں آپ کی طویل حکومت کا مشاہدہ کرنے کی سعادت حاصل کریں طویل حکومت جس کا اظہار ہم اپنی دعاوں میں بھی کرتے ہیں اللہمہ کلے ولیے کل جب پڑھتے ہیں آخر میں عرض کرتے ہیں ہم اس میں اظہار کرتے ہیں طویل حکومت کا اس لئے علماء فرما رہے ہیں کہ خداوند مطال ظہور قائم کے وقت آپ کے چاہنے والوں کو پلٹائے گا تاکہ کیوں اس لئے آپ کی مدد کریں نمبر ایک نمبر دو آپ کی طویل حکومت کا مشاہدہ کرنے کی سعادت حاصل کریں نمبر اس کے بعد دشمنوں کو بھی پلٹایا جائے گا تاکہ دنیا کے عذاب کا مزہ چکھ لیں اور امام کی طاقت شان و شوقت کو جان لیں یہ اسلائی معنی جملہ کتب میں فارسی کیوں عربیق کیوں یا اردو کیوں اس پہ جو خوبصورت انداز سے صاحبانِ کتب نے جو بحث کی ہے وہ اس انداز میں کی ہے اب ایک کتاب کا حوالہ دینے لگا رسائل و شریف المرتضی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچیس سید مرتضی اس میں لکھتے ہیں کہ خدا مومنین کی جماعت کو محشور کرے گا تاکہ نہ صرف فیضیاب ہوں بلکہ حقیقت و اختیار امامت کا مشاہدہ کریں علامہ طبع طبعی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ غیر رجت کو نہ مانے یعنی جن کا رجت پہ ایمان نہیں وہ بے شک نہ مانے ان کے لیے نہیں ہے ضروری کہ وہ بھی ایمان رکھیں لیکن ایک بات کو وہ کہتے ہیں سب یقین اور ایمان رکھتے ہیں وہ سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سرکار کے ظہور کا علامہ طبع طبعی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں اگر ایک اس کو نہ مانے رجت کو غیر یعنی جو دوسرے مسالک اور مذاہب کے احباب ہیں مگر سرکار کے ظہور کے وہ سب قائل ہیں اہد اتیق اس کے جلد نمبر سینتیس صفحہ نمبر اکیس ستائیس بڑی خوبصورت بات لکھی ہے رجت کے موضوع پر اشارہ ہوا کہ من جملہ حسکیل نے بنی اسرائیل کے زندہ ہو جانے اور آخر زمان میں دعوت کی حکومت کی طرف اشارہ کیا ہے پھر اسی میں ہے کہ دانیال نے بھی کہا جو مٹی میں سو چکے ہیں جاگ اٹھیں گے اہد جدید یعنی قیامت ثانیہ سے پہلے یہ مقاشفہ یونہ بیس نمبر صفحہ نمبر چار سے چھے یہاں روک ایک بات ارز کرتا جاؤں اکثر میرے سے سوال ہوا ہے رجت اور قیامت کے بارے میں دیکھیں جو دنیا میں حساب کتاب امام زمان علیہ السلام کے ذریعے ہونا ہے اس کو رجت کہتے ہیں جو آخرت میں پروردگار دو عالم مخلوق سے حساب کتاب لے گا اس کو قیامت کہتے ہیں مگر فرق یہ ہے دنیا میں ظالم اور مظلوم اٹھائے جائیں گے ظالم خوپڑیاں چیر کے قبروں سے نکالے جائیں گے مظلوم محبت کے ساتھ قبروں سے اٹھائے جائیں گے آخرت میں تمام مخلوقات کو خداوند عالم جمع فرمائے گا بہارون الوار جلد نمبر بارہ اور جلد نمبر ترپن میں صفحہ چھانوے سے ایک سو چھبیس تک یعنی تقریباً تیس صفحوں پہ کتب کے نام علامہ مجلسی علی رحمہ نے تحریر کیے ہیں کہ جن کتب میں یعنی تیس صفحوں پر مشتمل کتابوں کے نام صرف علامہ مجلسی نے تحریر کیے ہیں جس میں رجت کے بارے میں بہت کمال خوبصورت گفتگو کی گئی ہے روایات بیان کی گئی ہیں آدیس بیان کی گئی ہیں اور فرامینِ ماسومین بیان کیے گئے ہیں پھر اگر ہم زیارات کا مشاہدہ کریں اُس زیارات پہ بھی میں آؤں گا ساتھ ساتھ وہ بھی عرض کروں گا اگر ہم زیارات کا مشاہدہ کریں تو زیارتِ جامعہ زیارتِ وارث زیارتِ اربعین زیارتِ آلِ یاسین زیارتِ رجبیہ دعاِ ودا دعاِ اہد ان سب میں رجت کا خوبصورت تذکرہ کیا گیا ہے مقارے میں شرازی کہتے ہیں کہ تفسیرِ نمونہ میں جلد نمبر پندرہ صفر نمبر پانچ سو تیرانوے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے رجت پر ایمان ایمانِ کامل اور حقیقی اسلام کی شرط میں سے ہے اور پچاس سے زائد کتابیں جن میں شیخِ صدوق کلینی رازی شیخِ توسی ابنِ کولیہ سید مرتضی علم الہدا سید ابنِ تاؤس ابنِ شہرِ آشوب انہوں نے اس پہ خوبصورت رجت پہ گفتگو کی ہے سورِ مومن میں اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں اس کی تفسیر تو شاید میں مکمل آپ کے خدمت میں عرض نہ کر پاؤں لیکن میں ساتھ ساتھ اجمالی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سورتِ مومن آیت نمبر ایک سو سولہ انہوں نے کہا اے ہمارے مالک تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی دو دفعہ زندہ کیا کیا تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اب کیا نکلنے کی سورت بھی ہے جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں والیکم اسلام میں ارحم بات کر رہوں کراچی سے جی ارحم کراچی سے کال کرنے کا شکریہ کچھ کہنا چاہیں گے انکل میں نے کل بھی کال کی تھی یہ بتانا ہے کہ مجھے مولا کے لشکر میں سامنے ہونے کا شوق پیدا ہوا ہے اچھا ماشاءاللہ صبح اٹھے ہی وہاں مولا کے لشکر میں دعا کرتا ہوں اور ماں باپ کو سنگ نہیں جاتا تو میرے مولا میں سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اگر ماں کو سنگ کر بھولا تو لشکریں بھولا میں کیا سے شاب سوں گا بھائی وہاں سب اس ٹیلل سے سیشنے کو ملا ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ارم کراچی پاکستان سے کال کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تبدیلی بتا رہے تھے میں نے سیکھا ہے بڑی بات ہے مالک زمانہ بیٹا آپ کو اپنے لشکر میں شامل فرمائے اپنا قربتہ کرے اور اس ماں کو سلام ہے جس نے ایسی تربیت کی ہے اور اس باپ کو بھی کہ جو اس تربیت میں ساتھ دے رہے ہیں سلام ہے بہت اچھی بات ہے اسی طرح سفر کرتے رہیں مام باپ کی عزت آپ کے لئے بہت ضروری ہے مام باپ راضی ہوں گے تو امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں گے یہ سب کے لئے ایک میسیج ہے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کو بائی پاس کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں ایسا ممکن نہیں ہے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو راضی کریں والدین راضی چونکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بچے ہم بھی بچپن سے گزرے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں والدین یہاں سے روک رہے ہیں یہاں سے ٹوک رہے ہیں یہ نہ کرو یوں نہ کرو اچھا نہیں لگتا کہ والدین کو تو پتا ہی نہیں یقین جانئے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پروردگار آپ کو تفیق اطاع کریں یقین جانو کہ لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا حالکہ ان کو سب پتا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس ایج سے گزر چکے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے جو بھی کرتے ہیں اس میں ہمارا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں اپنے والدین کو لازمی راضی کیا کریں جو ماما پاپا کہیں ماں باپ جو بھی کہیں جی حاضر حاضر جی میں تیار جیسے آپ کہیں میں حاضر کیونکہ کبھی بھی والدین اپنی اولاد کا گھاٹے کا نہیں سوچتے ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں مولا تک پہنچنے ہیں تو کوشش کرو اپنے والدین کوئی طرح راضی کرو بہت اچھی بات ہے میں عرض کر رہا تھا سورہ مومن اس کے بعد سورہ کاف آیت نمبر پچیس اب ایک ایک بات کا میں اگر یہاں اظہار کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی سورہ بکرا آیت نمبر چھپن تمہارے مرنے کے بعد تمہیں ہم نے دوبارہ جلا دیا یعنی جلا جلا نہیں ہے جلا ہے یعنی زندہ کیا کہ شاید اب تم شکر گدار ثابت ہو سورہ آل عمران آیت نمبر انچاس اس کے بعد اگر اسی طرح میں دیکھتا جاؤں سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو دس کچھ آپ بھی تحقیق کرنے کی کوشش کریں اس لیے میں آپ کو سورتوں اور آیت کے نام بتاتا جاروں سورہ بکرا آیت نمبر دو سو تر تالیس پھر سورہ نمل آیت نمبر تیراسی آیت نمبر تیراسی میں پروردگار اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ کو اٹھائیں گے یعنی ان لوگوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے ان کی صف بندی کی جائے گی سورہ نمل میں اب معصومین کے حوالے سے اگر بات کی جائے امام جعفر صادق علیہ السلام بیہار نروان میں علمہ مجلسی جلد نمبر تریپن میں صف نمبر ایک سو بائس پر کہتے ہیں کہ امام سادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا رجت کے بارے میں کہ پلٹایا جائے گا واپس آئے گا سرکار اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں رجت ایمان کی شرط ہے مولا پانچوے امام مولا محمد باقر علیہ السلام یہی پھر جلد نمبر تریپن اور صف نمبر تریسٹھ میں ایام اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں جس طرح ایام اللہ کا تذکرہ سورہ ابراہیم پانچ پہ ہے تو اس میں یہ سرکار ایام اللہ کے تذکرے میں کہ اللہ کے دن کون کون سے ہیں سرکار فرماتے ہیں اس میں مہدی معود کے ظہور کا دن نمبر دو یوم رجعت نمبر تین یوم قیامت شامل ہیں مامون نے آٹھویں امام مولا والی خورسان امام علی رضا علیہ السلام سے جب پوچھا یا عبا الحسن آپ رجعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رجعت سرکار نے فرمایا رجعت حق ہے صاحب کا امتوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا قرآن بھی رجعت پر مہر ثبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جب میرے فرزندوں میں سے مہدی ظہور کرے گا عیسیٰ آسمان سے اتر کر میرے لال کے پیچھے نماز ادا کرے گا عرض کیا آخر میں کیا ہوگا جب پوچھا مامون نے مولا آخر میں کیا ہوگا فرمایا حق اہل حق کی طرف پلٹ جائے گا یہ ہمارے ساتھ ایک موزد کولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کون کہاں سے بات کر رہے ہیں وآلہ وسلم یا علی مدد جی پیر مولا علی علیہ السلام مدد کہاں سے بات کر رہے ہیں بیٹا سانہ مہتی انزبین مہتی اچھا اچھا ماشاءاللہ ہماری فریقنٹ کولر فریقنٹ ویر جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہیں گی ایم نو کسٹن تھڑی ایسی دے امام زمانہ علیہ السلام سہ میں اپنی اور اپنی فاملی کی طرف سے اور روح زمین پر مولا کی ریعت کی طرف سے مولا کی سامنے ایک طرحاز پیش کرنا چاہتی ہوں اچھا ماشاءاللہ 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 سورت میں جی جی ضرور آبی جائے آبی جائے اے میرے منتظر آبی جائے آبی جائے اے میرے منتظر آبی جائے آبی جائے آبی جائے Do اے میرے من سے تے روح سے پر دا ہتے سفر کے پتکتے روح سے پر دا ہتے سفر کے پتکتے کون کون میں نو رے مسیح پتے کون کون میں نو رے مسیح پتے دنیا کا لے ایک نظر میں چوندہ کا دیدار آبی جا ہے آبی جا ہے ہے میرے من سے آبی جا ہے آبی جا ہے ماشاءاللہ بہت خوب بیٹا بڑا پیارا کلام اچھا مہرجت کے زیمن میں جو عرض کر رہا تھا اب میں چونکہ جو پہلے بہار کی جلدیں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے وہ زیادہ تر آرابک میں ہے چونکہ بارہ جلدوں تک اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ اہل علم حضرات کر رہے ہیں ترجمہ اردو میں تاکہ لوگوں تک یہ بات اور کھل جائے اور پہنچ جائے یقیناً آگے ہوا بھی ہوگا مگر بارہ میں جلد عام طور پر نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے بہار الانوار کی جس کا اردو میں ترجمہ ہے میں اب بہار الانوار جلد نمبر بارہ علمہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جو لکھی ہے اس میں جو خوبصورت تذکرہ رجت کیا گیا ہے میں اس حوالے سے زیمن میں آپ کی خدمت میں بھی چند گزار شاہد پیش کرنا چاہوں گا اس میں انہوں نے لکھا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر اٹھتالیس یومت بدل عرض و غیر الارز و سماوات اس زیمن میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ میں ارز کر دوں جس دن زمین غیر زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب خدا واحد کے سامنے پیش کیے جائیں گے ہمارے ساتھ ایک معزوز کالر ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ہو کون کہاں سے بات کر رہے ہیں ہیلو گوز عفیس صاحب مائنم ہے سرنٹر انتو جانے کے لئے ہم ستنے ہیں ان ان جانے کے لئے چاہے پن نمبر پن نمبر باتا ہے سیکریٹ کور جب کور کھلتا ہے سپن میں گزارش کر رہا ہوں آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا آپ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے کوئی نہیں کالڈ راپ ہوگی اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا اور کچھ پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ اس میں کیا ہے کہ بیہر و نروال جید نمبر بارہ صفحہ نمبر آٹھ سو پندرہ پانچ میں امام مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام بھی رجت میں تشریف لائیں گے آگے لکھا ہے کہ ہر مومن کے لئے صفحہ نمبر پانچ سو بائیس پہ کہ ہر مومن کے لئے رجت ہے مومن ہونا شرط ہے مومن کے بارے میں جو کہا گیا ہے جو تعریف کی گئی ہے مومن کی اس پہ اگر پورا اترتے ہیں تو ہمارے لئے ماضی کی مثالوں میں سلمان بوزر مرسم کمبر بہتر پورے اترتے ہیں مومن کی ماضی کی مثالوں کے مطابق مگر اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہم مومن نہیں بن سکتے ہمارے لئے بھی ابھی وقت ہے ہمارے آزاب پروردگار کے کرم سے سلامت ہے ہم عبادات الحمدللہ بہترین طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں اور ہمارے سامنے کافی مثالیں موجود ہیں جو ان شکلوں میں ماضی کے علا کرداروں کی شکل میں ہم ان سے سیکھ کر ہم بھی اس منزل پہ آ سکتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر مومن کے لئے رجت ہے پھر فرمایا تمام انبیاء کی رجت ہوگی اس دیمن میں سورہ آل عمران آیت نمبر اکاسی لے یومننہ والی انسرنہ یہ جو پوری آیت پڑھیں تو اس میں یہ جو دو اہم لفظ ہیں والیومننہ والی انسرنہ اس میں یہ پوچھا گیا آقا کیا انبیاء امیر المومنین پاک رسول کی مدد کریں گے فرمایا آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ ساتھ ہو کر جہاد کریں ماسون فرماتے ہیں اس حوالے سے پھر لسکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابلیس میں جنگ ہوگی قیامت تک کی مولت مانگنے والے کو یوم وقت معلوم تک کی مولت دی گئی تھی پھر امام حسین علیہ السلام کی رجت ہوگی پھر اس میں بتایا گیا یہ پانچ ستائیس صفحے پہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی رجت ہوگی پھر پانچ ست چھبیس میں ہر مظلوم اپنا قصاص لے گا بہت اہم بات کہ ہر مظلوم اپنا قصاص لے گا پھر یہ ہے کہ آن حضرت پر سب زمان رجت پر امان لائیں گے یہ بڑی خوبصورت ہے جی ہمارے ساتھ ایک مزر سکولر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم اسلام میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کی بتائی ہوئی اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں میرا چھوٹا سا بیٹا ہے میں اس کو کچھ شپک کھیلانے سے پہلے اس کے ہاتھ پڑھا کے جو امام زمانہ پڑھاتی ہوں اور جو اہد پڑھتی ہوں میں آپ کی بتائی ہوئی باتیں باتوں پہ عمل کرنا شروع کی ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مولا کے نزدیک ہو رہے ہیں ہم مولا کے فریق ہو رہے ہیں تو بہت شکریہ اس طرح کے پروگرام کرنے کا ہمیں اور اویئرنیس دیں ہمیں اور گائیڈ لائن دیں تاکہ ہم مولا کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور اپنے بچوں کو بھی کیار کر سکیں شکریہ شکریہ بہن بڑی خوبصورت آپ کی حاصل افضائی کا بہن شکریہ اور یہ جو سب سے اچھی بات لگی کہ ما شاء اللہ تبدیلی آئی ہے چینجنگ آئی ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کر رہی ہیں بہت خوبصورت بات ہے اچھی باتیں ہر ماں کو چاہیے کہ بچے کو کھانا کھلانے سے پہلے دودھ پلانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے بلند کریں یا کروائیں اور دعا امام زمانہ تاکہ اس کو بچپن سے ہی اپنے مولا کی دعا کا شعور پیدا ہو جائے اور وہ اس کو بھی لازم سمجھے کہ نوالا میں نے اندر اس وقت تک نہیں لے جانا جب تک میں اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل کی دعا نہیں کروں گا یا کروں گی بہت اچھی بات ہے ما شاء اللہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ صفحہ نمبر پانچ سے چھبیس کے آگے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب ایمان لائیں گے کتنا خوبصورت دور ہوگا یعنی اس وقت مخلوقات میں انسانیت میں بڑی دادات میں لوگ کیسے ہیں جو سرکار ختمی مرتبت امام الانبیاء سردار الانبیاء سرکار الانبیاء شہنشاہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ جو ہم سرکار پر ایمان نہیں رکھتے مگر دور رجت میں سب سرکار پر ایمان لے آئیں گے کتنی خوبصورت بات ہے پھر یہ ہے کہ اسی میں لکھا ہے کہ حضرت جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دنیا میں رجت میں آئیں گے اور امام قائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر سورہ یونس میں انتالیس اور چالیس یہاں جب پڑھ کے دیکھیں تو اس حوالے سے بھی بڑی اہم بات آپ کو رجت کے حوالے سے ملے گی اور آگے پھر لکھتے ہیں بلکہ اسی انتالیس سور بلکہ میں ترجمہ عرض کرتا جاؤں تو بہتر ہو جائے گا بہت زیادہ کیونکہ یہاں جو ٹاپک اس صفحے پہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رجت پر کچھ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے زمن میں فرمایا گیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس جب پڑھتے ہیں سورہ انتالیس میں یہ ہے کہ اس طرح وہ بھی جو ان سے پہلے تھے تقضیب کرتے رہے پھر یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر چالیس میں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائے تیرا پروردگار فسادیوں کو خوب جانتا ہے بہت خوب ہے اب ایک ایک آیت کی اگر میں تفسیر کرنے لگ جاؤں تو مجھے کئی پرویرم اور کافی وقت درکار ہے کیونکہ قرآن کے ایک ایک جملے میں صاحبانِ عقل اور صاحبانِ شعور کے لیے ٹھاٹے مارتے سمندر کے عرفان موجود ہیں مگر چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا آپ کے لیے یہ سوچ پیدا کرانی کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ ضرور آپ قرآن کا ماشاءاللہ امید ہے آپ میری گزار شاہد جو میں نے پہلی رمضان سے کی تھی ضرور اس پر عمل کر رہے ہوں گے کہ کم از کم ہر روز ہر روزے میں کم از کم ایک سورہ کا ترجمہ اردو میں ضرور پڑھنا ہے اور پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اسی سلسلے کو جاری رکھیے گا اور اگر وقت ملے بلکہ وقت نکالیے گا کہ ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھئے گا قرآن اور ویسے بھی دیکھیں جیسے روزہ کہا گیا ہے قرآن میں ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گا جس طرح کہ تم سے پہلے آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم پریزگار بنو اس کا مطلب پہلوں کو بھی ہمیں بھی روزے رکھوائے جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم پریزگار بنیں متقی بنیں پریزگار اور متقی بننا ہمارے لئے بہت ضروری تھا اس لئے پروردگار نے دیکھیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے دیکھیں پریزگار بنانے کی پروردگار نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سال میں سے ایک مہینے کوشش کی تاکہ ہم گیارہ مہینے اسی مطابق گزارے مقصد پریزگار بننا ہے نماز پڑھیں بھی پریزگار بنیں روزہ رکھیں بھی پریزگار بنیں حج پہ جائیں بھی پریزگار بنیں ہم عبادات کریں بھی پریزگار بنیں یہ پریزگار بننا نہیں تو کیا ہے کہ انہ سلات تنہا ان الفاشائی والمنکر نماز برائی اور بہائی سے بچاتی ہے یہ پریزگار بننا نہیں تو کیا ہے یقینا یہ پریزگار بننا ہے ہمارے لئے یہی کہا گیا ہے تاکہ ہم پریزگار بنیں تو پریزگار تو بننا چاہیے نا اگر رمضان میں انتہائی معذرت کے ساتھ اگر رمضان میں ہمارا مقصد صرف اور صرف روزے رکھنا ہوا روزوں کا ثواب تو ہمیں ملے گا اگر ہماری یہ اس میں سوچ نہ ہوئی کہ ہم نے اس عبادت کے ذریعے پریزگاری تک پہنچنا ہے اور پریزگار بن کے دکھانا ہے اور اس چیز کو پورے سال اور پوری زندگی میں قائم رکھنا ہے پھر ثواب تو ملے گا پریزگاری والی منزل پہ ہم نہیں جا سکیں گے کوشش کریں جس مقصد کے لئے پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک روزوں کا پیغام پہنچایا اس کو ہم سمجھیں اپنے اندر اتاریں اور پریزگار بن کے دکھائیں اور روزہ بھی اسی چیز کا نام ہے صرف بھوکھا رہنے کا نام نہیں آنکھوں کا روزہ کانوں کا روزہ زبان کا روزہ شکم کا روزہ ہاتھوں کا روزہ پاؤں کا روزہ تاکہ پریزگار بنے اور انشاءاللہ امید ہے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی انشاءاللہ بفضل خدا مخلوق اس پہ غور کرے گی پروردگار کی تاکہ پریزگار بن جائے اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر مخلوق اللہ کی پریزگار بن جائے کتنی کمال اور کتنی خوبصورت بات ہے مخلوق اللہ کی پریزگار بن جائے اور اللہ کے ولی کا ظہور ہو جائے سرکار آ جائے اس سے بڑی پروردگار کی کائنات میں اور کیا ایک قریمی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں کٹھی مل جائیں پریزگاری بہت زیادہ ضروری ہے اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا معصوم سے پوچھا گیا تفسیر علی بن ابراہیم میں تو یہ سرکار نے معصوم نے فرمای انتالیس اور سورہ یونس کی آیت نمبر چالیس یہ رجت کے زمن میں رجت کے متعلق نازل ہوئی ہے جس کی لوگ تقذیب کرتے ہیں اچھا یہاں بات عرض کرتا جاؤں ایک تو بندہ جھٹلا دیتا ہے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں عرفہ اعظام فرماتے ہیں کہ کسی بات کو اہمیت نہ دینا بھی تقذیب ہے کسی چیز کی اہمیت کو سمجھتے بوجھتے ہوئے پتہ بھی ہو جی ہمارے ساتھ ایک معزیس کولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کہاں سے کر رہے ہیں جی کون بات کر رہے ہیں ملتان پاکستان سے محمد وقی عجیب بہت شکریہ کال کرنے کا کچھ فرمانا چاہیں گے محترم آجی میں یہ شکریہ دعا کر رہا ہوں شیعہ علم دین کا جو دین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اور دکھری مقزارش کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے ازنان کی دعا کریں اللہ سے کام جا بھی دیں جی آمین جی جی میں سن رہا ہوں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سارے جو میں گزارشات ارضیاں بیٹھا کر رہا ہوں آجی دیکھ رہے ہیں دلکل دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کا تو ماشاءاللہ یقیناً استفادہ کر رہے ہوں گے اور آپ ظہوری امام زمان علیہ السلام کی دعا بھی یقیناً مانگتے ہوں گے دعا مانگتے ہیں جی ان کے لشکے میں شمار ہونے کی دعا مانگتے ہیں ماشاءاللہ 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 جی جی آپ کو ہم سن رہے ہیں بلکہ عالم اسلام سن رہے ہیں آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے ہاں میرا سوال تو یہ بس ایک مبالک بات دینا چاہتا ہوں آپ سے بہت شکریہ یا عالم دین بڑا کام کر رہے ہیں ان کے لیے اور امام زمانہ کے لیے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا ازران بیمار ہے اس کے لیے ازران کی دعا مانگیں وہ کام یا وہ امام زمانہ کے وجود اقدس کی برکت سے روئے زمین پر جتنے بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے اور خصوصاً آپ کے بیٹے کو تاکہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو کے اپنی مام وقت کے ظہور کی رحم وار کرنے کے لیے کام کرے آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ واجب علی ترام بہت شکریہ ملتان پاکستان سے آپ کال کر رہے تھے تو میں عرض کر رہا تھا پھر آگے فرمایا گیا قیامت سے پہلے رجت ہے قیامت بات میں ہے رجت پہلے ہے یعنی قیامت دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ہے مگر یہ دنیا میں ہی ہے آگے فرمایا گیا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس کے اہلیان پر حرام ہے کہ وہ لوٹ کے آسکے ہیں یعنی معذب جن پہ عذاب نازل کیا جا چکے ہیں ان قوموں کی دوبارہ واپسی ممکن نہیں پانچویں امام اور چھٹے امام علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا وہ زمان رجت میں دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے اب ایک اور بڑی اہم بات صفحہ نمبر پانچ سو ترپن پہ معصوم فرماتے ہیں زمان رجت میں ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا بہت اہم بات اس وقت اگر روے زمین کی مخلوق اللہ کو کہے پروردگار اب میں ایمان لاتا ہوں تو جو کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا ابھی وقت ہے ہم ایمان لے آئیں اور اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ ہمارے لئے بہت خوبصورت ہوگا اسلام لانا اور ہے ایمان لانا اور ہے اسلام جو لے آیا جب تک وہ ایمان نہ لے آیا اس کا اسلام ادھورہ رہے جائے گا ایمان یقین کی پخدگی کا نام ہے ایمان غیب پر انتظار کر کے یقین کا نام ہے ایمان پروردگار کے کمال شکر کا نام ہے ایمان اللہ کی طرف سے اتا کردہ کوئی بھی نعمات آئیں شکر آلہ کرنے کا نام ہے دنیا کی طرف سے آنے والی مصیبتیں یا پروردگار کی طرف سے آنے والے انتہانات میں سبر کرنے کا نام ایمان لانا ہے ثابت قدم رہنا ایمان لانا ہے نہ ڈگ مگانا ایمان لانا ہے نہ بھٹکنا ایمان لانا ہے شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا صاحب ایمان ہونا ہے یہی فرمایا جا رہے ہیں میں نے زمنن آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ اس پہ کافی واقعات بھی موجود ہیں اس پہ بھی میں گفتگو طویل کر سکتا ہوں لیکن میں چاروں میں آج رجت کے اوپر گفتگو جتنی ہو سکے میں زیادہ زیادہ آپ کے خدمت میں پیش کروں یا ماسوم فرماتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو تریپن پر کہ زمانہ رجت میں ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا وہاں کوئی لانا بھی چاہے گا تو اس کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے ہمارے ساتھ ایک اور موزیس کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد جی پیر مولا علی علیہ السلام مدد کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں زمیر الحسن بات کر رہا ہوں لاہور سے پاکستان لاہور سے جی بہت شکریہ زمیر الحسن صاحب کال کرنے کا پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کال کی تھی بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے اور دعائے اہد سب گھر والے سب بچے بھی پڑھ رہی ہیں بقیت کی سے میں کارٹ کے آپ کا موضوع بہت اچھا لگا میں سن رہا ہوں بقیت کی سے رجت بڑا کمال کا ٹاپک ہے جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اس میں ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہتا ہوں جی جی ضرور فرمائیے زمانہ رجت میں کیا یہ سمسلہ ازاداری بھی جاری رہے گا یا یہ سفی ازاد لپیت بھی جائے گی کس سے ازادہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا رہے مہربانی جی بہت خوبصورت سوال آپ کا زمیر حسن صاحب لاہور پاکستان سے کال کر کے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے بہت مہربانی آپ ماشاءاللہ بہت رفان کی موٹی دے رہے ہیں اور ہدایت چینل والوں کا بھی شکریہ جو اتنی وہ محنت سے ہمیں ایسے اچھ اچھے علماء تلاش کر کے ہم تک آسان گفتگو پہنچا رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا جا ہوں گا مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور مولا ہمیں اپنے پاک لشکر میں شامل ہونے کی توفیق اتا کریں ماشاءاللہ آمین بہت شکریہ کال کرنے کا میں ضرور ان کا جو سوال ہے اس کا جواب آج ہی دینے کی کوشش کروں گا جو اسی سے بنسلک ہے معصوم فرماتے ہیں کہ زمانہ رجت میں ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا پھر آٹھویں امام فرماتے ہیں رجت حقے جو کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہار اور نوار میں علامہ مجلسی صاحب نے اس کو دوبارہ تحریر کیا ہے پانچ سو انسٹھ صفحہ پر امام حسین علیہ السلام نے بڑی اہم بات کربلا میں شہادت سے پہلے اسحاب کو رجت کی تفصیل بتائی تھی صفحہ نمبر پانچ سو پیسٹھ بہار اور نوار جلد نمبر بارہ جمعہ ستھ ایک اور موزو سکالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم حضرت میرا نام عطیق شاہ ہے وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی بسم اللہ جی اور آپ کا پروگرام بری ریگولر یا آپ کا کوئی پروگرام میں میس نہیں کرتا ایک تو آج کے پروگرام میں جو آپ سمیٹ رہے ہیں جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں ویسے کہ ماشاءاللہ ایک تو میں آپ سے یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کلام ایسا ہے جس کو ہم چلتے پھڑتے پڑھتے رہیں اور حضرت امام زمانہ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں یا ہم امام زمانہ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا کوئی مطلب ہے کہیں تو ہوگا کوئی ایسا کلام رائٹ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے وجود کو اپنے گھروں میں محسوس کروائیں کہ ان کو اپنے گھروں میں کیسے بلائے جائیں اور ایک اور میں آپ کو تھوڑی سی مغارک بات دیتا چلوں حضرت کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے پروگرامز کو سن کے ہیلو جی جی شاہ صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں آپ فرمایے آپ کے پروگرامز کو سن کے لوگوں نے اب اپنے بچوں کے نام مہدی المنتظر جیسے نام رکھنے شروع کر دی ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ 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 یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب میں اچھا یہاں ایسی تبدیلی آگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ہمیں بتائے امام زمانہ کے بارے میں جی کہ امام زمانہ ہیں کیسے اور ہم ان کی عطاعت کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا چپٹر تھا شاہ صاحب جو ہمارے علماء اکرام نے بند کر کے رکھا ہوا ہے شاید ان کے نزدی کبھی اس کو کھولنے کا وقت نہیں آیا نہیں نہیں ما شاء اللہ علماء اکرام کر رہے ہیں بھر انشاءاللہ اور زیادہ کرنا شروع کر دیں گے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب کل مجالس ایک دو مجالس میں میں گیا ہوں اور وہاں پہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ حضرت امام زمانہ کا بڑا ذکر ہوتا رہا ہے ما شاء اللہ اور اس پہ آپ کو بھی مبارکو میں بھی امام زمانہ کا ماننے والا ہوں دعا کریں کہ خداوند کریم میری اس چاہت کو حقیقت میں بدل دیں ما شاء اللہ آمین واہ واہ بہت خوب اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی طرح بھی ذکر امام زمانہ سے دور نہ ہوں کچھ ایسا کچھ بتا دیجئے کوئی کہ ہم ان کے ذکر سے دور نہ ہوں ہمیں ایسا لگے کہ چوبیس گھنٹے حضرت امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ خوش حق ہے حضرت خداوند کریم سہت کاملہ جلاتا فرمائے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں حضرت امام زمانہ سب کو دیکھ رہے ہیں سب کچھ محسوس کر رہے ہیں اور وہ بہت پراؤڈ ہوں گے بڑے فخریہ طور پر اپنے ساتھیوں کو جنت میں بیٹھ کے کے جگہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ نوجوان میرے راستے پہ چلا ہے اس کے بارے میں دعا کرو بہت شکریہ بہت شکریہ شاہ صاحب آئیو ایکم لینڈن سے کال کرنے کا بڑے خوبصورت سوالات اور بڑا اچھا لگا مجھے سن کے آپ سے کہ اب مائیں بھی اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کے نام ان کے والد کی مرضی سے مہدی منتظر سرکار امام زمان علیہ السلام کے ناموں کو ساتھ ملا کے رکھنا شروع کر رہی ہیں بہت خوب مولا آپ کے بچوں کی عمر دراز کریں اور اپنے امام کی استقبال کرنے والوں میں شاملوں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی والیکم السلام یالی علیہ السلام ورحمت اللہ یاسر بات کر رہا ہوں لڑکانے سے جی یاسر بھائی لڑکانہ سندھ پاکستان سے کال کرنے کا شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے یاسر بھائی جی ماشاءاللہ بہتی خوبصورت پیغام بہتی جتنا پیغام کے حوالے سے بات کی جائے بہتی کمیں آگا صاحب میرا چند سوال ہے جس میں تھے جو میری آپ کے مستثل پیروگرام دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کا درد ہم محسوس نہیں کر پا رہے اگر وجہ کیا ہے جبکہ اگر مثال طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہمارے والدین اگر بیمار ہو جاتے ہیں ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا رویہ گیسہ ہو جاتا ہے اور ہم اس درد کو کم کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر دے جبکہ گیارہ سو سال گزر چکے ہیں امام خون کی آسو رو رہے ہیں تو ان کے درد کم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے بہت اچھے بہت اچھے یہی آ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان کا درد محسوس کیوں نہیں ہو رہا بہت اچھے بہت اگر اس پہ کوئی روشنی ماشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا میں ضرور ارز کرتا ہوں میں بس یہ دو تین باتیں اور ارز کر کے آپ کے سوالات پہ ہی آتا ہوں آپ سب کی کال کرنے کا بہت رہے سید وشال حیدر بات کر رہوں جی شیخ پورا پنجاب پاکستان وشال حیدر شاہ صاحب کال کرنے کا بہت شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا کہ انہوں نے اپنے امام زمانہ علیہ سلام اپنے بلی کی مارفر کے لیے ہدایت ٹی وی کے ذریعے آپ کے ذریعے ہمارے تک ایک پیغام پہنچایا ماشاءاللہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اتنے کوئی شاکر نہیں ہدایت ٹی وی نے اپنے نام یعنی ہدایت کو متنظر رکھتے ہوئے پوری امانداری کے ساتھ وہی باتیں پہنچائیں ہیں جو اس وقت وقت کی ضرورت سب گھر والے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اسی پروگرم پہ انتظار کرتے ہیں بہت کچھ شیخنے کو ملے صرف دو باتیں ارد کرنا گزارش کروں گا اگر آپ دو سوال جسے آپ کہہ لیں ایک سوال یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہر جگہ پہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں آپ نے ایک تفعہ فرمایا تھا ایک پروگرم میں کسی نہ کسی انداز میں کسی ایک ذات کا انتظار کر رہے ہیں مسیح ایک بے شک کیسے اس میں اگر آپ ہو سکے تو تھوڑی معلومات ہمیں مل جائے تو بڑی مربانی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ ہم نے میں اپنی بات کروں میں ساری دیگی یہ سنا تھا کہ امام زمانہ جس وقت آئیں گے ساتھ مولا غازی عباس ہوں گے تو آپ کے تبسط سے آپ کے دری مولا غازی عباس نہیں ہوں گے بلکہ اگر اس میں جسے ہمیں رجت کے حوالے سے ایک سجیشن دینا چاہوں گا اگر ہدایت ٹی وی والے نوٹ کرنا پسند کریں تو جی جی آپ کو سن رہے ہیں پورا عالم اسلام سن رہے ٹی وی والے سن رہے ہیں آپ ضرور کچھ کہنا چاہیں تو میری سجیشن ہے میں ان کا بہت شکر پزار ہوں کہ بہت خوبصورت پروگرم چال رہا ہے بہت کمال کا ہے لیکن آپ کو کال جتنی ملنے تو آسانی ہوگی سب کے لیے بہت اچھا پروگرم بہت شکریہ بہت شکریہ وشال حیدر شاہ شاہ شیخ پورا پاکستان سے کال کرنے کا آپ کی سجیشن یقیناً ہمارے لیے بہت مطور ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پوری دنیا میں جو کالرز ہیں وہ ہمارے لیے اور زیادہ مطور ہیں ان کی کال کرنا ان کا سوال پوچھنا وہ ہمارے بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ اس سے نہ صرف مجھے بہت زیادہ تحقیق کا مجھے تحقیق کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور بلکہ بہت اچھا لگتا ہے یقین ہے کہ ما شاء اللہ سن بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں بہت حال آپ کی جو سجیشن ہے اپنی جگہ بہت ٹھیک ہے ضرور کوشش کریں گے ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر فائیو سیونٹی ٹو پانچ سو بہتر بہار و نروار جلد کریں گے جنہیں دیکھ کر اہل آسمان اور زمین خوش ہو جائیں گے زندگی طویل ہوگی زمان رجت میں اب کتنی اہم بات سرکار شنش انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرما گئے مرس ایک اور مزیس کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات آپ دوبارہ کال کیجئے گا غالبا کال آپ کی ڈراؤپ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں آپ دوبارہ کال کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کی کال لیں گے تو میں ارز کر رہا تھا سرکار شنش انبیاء نے کتنا خوبصورت اظہار پسند فرمایا اب صفحہ نمبر پانچ سو چھ سور اثرا بہتر نمبر کی تفسیر سرکار نے فرمای ماسوم فرماتی رجت میں کون کون اندھا ہوگا اب فرماتی ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے پس وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ اٹھے گا یعنی فرمایا کہ جو یہاں اندھا ہے دنیا میں وہ آخرت میں بھی اس اندھے سے مراد یہ نہیں ہے جس کی آنکھیں نہ ہو یہ تو بیچارہ بیمار ہے اندھے سے مراد یہ جو دل کا اندھا ہو جو دیکھتے جانتے بوچتے ہوئے اب ہوں میں اس جی ہمارے ساتھ ایک کالر رہے ہیں السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام میں کراچی سے کوئی بھی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوف ایک دل میں ہوتا تھا پتہ نہیں فبر کی پہلی رات کی ہم نے کافی دلگوں سے سنایا کہ بہت رہنی ہوتی یہ رات خوف تھا ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے میں بتائیں مزید مطلب کیا تبدیل آئی یہ سارے پروگرم سننے کے بعد اور امام وقت کے مطلق جاننے کے بعد میں اپنی ذات کی شیئر کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے مولا نے ہمیں قبر میں ملنا ہے ہمیں اس کی کے خوف کم ہو گئے اور مولا سے ملنے کا شوق بڑھ گیا مولا کی بارگاہ میں ہم اپنے مولا کو دکھیں گے آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گی ہم رجیت کے مطلق جان سکیں مجھے ہمارا پسند کیجئے اللہ حافظ بہن کراچی پاکستان سے کال کر رہی تھی کہہ رہی عمال ہمارے ٹھیک نہ ہو اور پھر ہم خوف بھی محسوس نہ کریں عمال ہمارے اچھے ہونے چاہیے اور واقعیتاً جس کے عمال اچھے ہو گئے جو پریزگار بن گیا جو متقی بن گیا جو امام کے لیے اٹھا بیٹھا سویا جا گا عبادت کی سب کچھ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ امام کے ذریعے قبر سے اٹھایا جائے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں ارز کرتا ہمارے ساتھ ایک اور محضور سکولر ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات کون کہاں سے بات کر رہے مولا تعفیقات نے اضافہ کرے ماشاء اللہ پروگرم کی جتنی تاریش کی اتنی ہی کم ہے آپ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں انکی کنیز بات کر رہی انہیں لندن سے ماشاءاللہ سب پاکستان سے کال کر رہے ہیں لندن سے کال نہیں ہوئی تو مجھے پہلے بات کافی دیش کال مل رہی تھی تو کال نہیں گئی تو میں رہا میں صرف یہ جانے چاہی کہ دعا تو بہت کم ہے جتنی دی جائے اتنی ہی کم ہے کہ مولا کو سلامت رکھے اتنا پیارا پروگرم آف رن کریں کہ اس کی وجہ سے ہماری خود توفیر ہمارے ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا کہ جب کہ یہ چیزیں بھی آئیں گی زندگی میں پیش آئیں گی لیکن جو پیشے دو تین حضرات نے بھی میسنگ کیا کہ چھوٹا سا کوئی عمل بتا دیں جو مشکلات سے نکال دیں جو ہر وقت ہم موہ زد کرتے رہے مولا کا دعا فرج ہر زبان پر رہتی ہے امین امین چھوٹی سے مجھے یہ جانا چاہتی کہ دعا نماز مولا امام اسلامتی کی نماز جو پڑی جاتی ہے اس کا مجھے بتائی گا وہ کس طرح سے پڑی جاتی ہے ایک ان کی حاجت کی نماز ہے ایک تو نماز تو شب جمعہ ہوتی ہے لیکن دوسری نماز ہوتی مولا اسلامتی کی نماز صبح صبح میری بہن بہت شکریہ اللہ مولا مضد یہ کنیز سیدہ لندن سے کال کر رہی تھی میں بہت مشکور ہوں آپ ماشاءاللہ کال دیکھ رہی ہیں اور آپ کے اندر جذبہ برہے پورے پاکستان سے کال آ رہی ہیں تو لندن سے کوئی کال نہیں گئی تو آپ نے کال کی میں بارال آپ کی اصلا وزائی کا میں بہت مشکور ہوں اور اس سے بھی زیادہ اچھا لگا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تبدیلی لانا چکے ہیں اور مزید لانا چاہتے ہیں یہ سب سے خوبصورت بات ہے مالک آپ سب کو توفیقات عطا کریں کہ آپ اپنی امام زمان کے نام اپنی زندگیوں کو لگا دیں ہمارے ساتھ ایک اور مزید سکولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کون کہاں سے بات کر سید میں احسن بات کر رہا ہوں ہیدرہ بات سے شکریہ دار کرنا جاتا ہوں کہ میں روز آپ کا پروگرم دیکھتا ہوں ہمیں اتنی تبدیلی آگئی ہے کہ کسی کو نہیں کرنے یہ چھوڑ دی ہیں ماشاء اللہ اور یہ ہے کہ ہمیں مولا کی زیارت ہو کہ ہمیں مولا کی زیارت کریں انشاء اللہ آپ اسی طرح اپنے آپ کو بچاتے رہیں بہت جلد آپ مولا کی زیارت ہوگی اور حضائی چینل کا بہت شکریہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تو وصل سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ جی خدا حفظ ایدر آباد پاکستان سے کال کر رہے تھے ماشاء اللہ ایسی چیز کو کانٹینیو رکھیں انشاءاللہ بہت جلد جب آپ اپنے مولا کے لیے بچائیں جس نہ فرما رہے تھے جس عورت کو دیکھتا ہوں اپنی ماں بہن بیٹی ہی سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد سرکار آپ سے خود ملنے آئیں گے سرکار کی توقیات مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ ملنے کی کوشش تو کرتے ہو آپ ایسے بن جاؤ ہم آپ کو خود ملنے آئیں گے اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا اب شب مراج پر محصوم فرماتے ہیں پانچ سو اٹھتر صفحہ پر شب مراج پر بھی گفتگوے رجت ہوئی رجت وعدہ الہی ہے آگے مظلوموں کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ صبر کرو زمانہ رجت میں ظالم افسوس کریں گے صفحہ نمبر چھ سو تئیس میں پھر اس کے بعد امام حسین کی صحاب کی شان رجت میں کیا بیان کی گئے مرسط ایک اور موزز کالر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیں جہاں تشریف فرما ہیں آواز ہلکی کر دیں تاکہ آپ کی بات ہم سن پائیں کال روپ ہوگی کوئی بات نہیں آپ دوبارہ کال کیجئے گا ہم آپ کی کال لیں گے انشاءاللہ اسی حوالے سے سال بن سحل کو فرمایا کہ امام حسین علیہ سلام اپنے اصحاب کے ساتھ دوبارہ آئیں گے ان کے سرو پر سونے کے خود ہوں گے ان کے دو رخ ہوں گے پھر صفحہ نمبر چھے سو پچیس پہ رجت میں میرے اہل بیعت کا اجتماع ہوگا وہ سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا کہ مولا غازی عباس علمدار علیہ صلی اللہ آئیں گے فرمار میرے اہل بیعت کا اجتماع ہوگا ہمارے ساتھ ایک اور موزی سکولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کون کہاں سے بات کرتے ہیں پیر مولا علی 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 صلی اللہ مدد ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ انسان کے اندر نیت نیک ہو خلوس ہو اور انسان کلی طور پہ یہ کام کرے کہ میں نے علی محمد کی سنا کرنی ہے اور اس انداز سے کرنی ہے کہ جس پہ لوگوں کا دھیان ہو تو میرے فیال میں وہ کلام وہ زبان ضرور دلوں پہ آسکتا ماشاءاللہ کس سوالے سے کہہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں پائے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں آپ کو رسپانس مل رہا ہے شکریہ رسپانس مل رہا ہے باقی میں آپ سے پوچھنا جاتا میں نے کل بھی پرسوں میں سوال دیئے تھے کوئی جواب مجھے نہیں ملا میں نے میسج کے طور پر سوال کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جواب تو ہمیں جان جی جی فرمائیے فرمائیے مرفض وقت بہت کم ہے کوئی فرمائیے میں نے کل سوال کیا تھا کہ جی مارفت ہے جس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں مارفت ہے مارفت کے مطلق آپ سے پوچھا تھا کہ مارفت پہلے تو اس کی ہمیں بچوں کو پتا چلے کہ مارفت ہے کیا چیز ٹھیک ہو گیا پہلی بار تو یہ دوسرا یہ ہے کہ مارفت کس انداز میں ہونی چاہیے کہ آپ سٹیٹس کو دیکھ مارفت انسان کے اندر ہو اور اگر انسان سے علم کے لحاظ سے مارفت کرتا ہے سٹیٹس کے لحاظ سے مارفت کرتا ہے میں یہ آپ سے بات کی تھی میرے خیال میں آپ کو یاد آگیا ہوگا اگر آپ پہلے دن سے میرے پروگرام دیکھ ہو تو میں نے معرفت پہ بہت گفتگو کی ہے پھر آگے فرمایا گیا کہ مولا قائم جلللہ فرج شریف کے ساتھ پشت کوفر سے 27 لوگ پندرہ قوم موسیٰ سے سات اصحاب کاف کے یہ لوگ سات حضرت یوش بن نون جناب سلمان محمد ابو دجان انصاری مقداد مالک اس تر ساتھ ہوں گے امام مہدی جلللہ فرج جی آپ کی آواز نہیں آرہی آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا ہم آپ کو نہیں سن پائیں پھر سرکار فرماتے ہیں صفحہ نمبر 628 میں کہ ہر مومن کی قبر میں کوئی جا کر کہے گا چھٹے امام مولا جعفر شادی صلی اللہ سے جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا جب میرے لال کا ظہور ہوگا تو ہر مومن کی قبر میں کوئی آ کر کہے گا آئے شخص تیری امام نے ظہور فرمایا اگر تو ان کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہے تو ہو جا اگر چاہے تو یہیں اللہ کے فضل کو دیکھ پھر زیارت جامعہ اور زیارت ودا میں ذکر رجت ہے کیا ذکر رجت ہے ترجمہ نہیں پڑھتے نا اس لیے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا میں اکثر ارز کرتا ہوں ترجمہ ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں کہ اللہ آپ حضرات کے دور رجت میں ہمیں زندہ کرے ہم دعا میں کہتے زیارت جامعہ میں اور زیارت ودا میں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات تو کون کہاں سے بات کر رہے ہم ہاں جی محترم بہت شکریہ کال کرنے کا کچھ کہنا چاہیں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے جو آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا کربلا کا وہ ہمیں صرف منظر ساتھ لے گیا ہے ماشاءاللہ ہدای چینل کو بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسا فورم دیا ہے کہ ہمیں اپنی نظر آنے لگی ہے بہت شکریہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں منظر دکھا دی ہے امام کا شکریہ جنہوں نے مجھے توفیق بکشی آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ملتان پاکستان سے نیر صاحب کال کر رہے تھے زیارت جامعی آپ کے دور میں تمکن حاصل کریں آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں اب آنکھیں ٹھنڈی ہوں مومنوں کی اور مومنوں کی حسرت نہ ہو کہ اللہ میں دور رجت دکھائے تو میرا خیال میں یہ کمی ہوگی اس تنہ کی حسرت ہونی چاہئے پھر زیارت اربعین میں ذکر رجت ہے یہ بھی جلد نمبر بارہ میں صفر نمبر چھے سو نتیس میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ حضرات کے دوبارہ دنیا میں آنے کا یقین رکھتا ہوں پھر فرمایا گیا چھٹی امام نے فرمایا جو رجت کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں پھر یہ زیارت امام حسین اللہ صلی اللہ رجت کا ذکر میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اس کے فرشتوں کو اس کے انبیاء کو رسول کو اس بات پر کہ آپ حضرات پر میرا ایمان ہے مجھے آپ حضرات کی رجت یعنی دوبارہ وافسی پر یقین ہے اسی طرح اگر اسی بات کون کہاں سے بات کر رہے سر وآلکم سلام وآلہ 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 میں مزر علی باپ کر رہا ہوں سر بس خدا سے پاکستان سے ماشاءاللہ جی مزر علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر میں ہمارا امام نے ہمیں حد حد کا راستہ دکھا ہے ماشاءاللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمارے خاطر ہمارے اسلام کی خاطر اللہ پاک کی خوشنود حاصل کرنے کے لئے اپنی جانوں کی طبعہ دی ہیں یہاں تک کہ ہمیں ایسا درست کو اب نہیں دے سکتا جو ہمیں ہمارے امام نے دیا ہے اور ہمارا حق بنت ہے اور ہمارا یہ حق بنت ہے کہ ہم ان کی راہ پر چلیں ماشاء آمین اور تب جا کہ ہم ہماری آخرت کو سما سکتے ہیں اور ہم اپنی دنیا کو بھی سما ماشاء اللہ بہت شکریہ پاکستان سے کال کرنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد مولا پنجتن پاک سارے روح زمین پر رہنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اپنے ولی کی مرفت اتا فرمائے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ دنیا میں بھیجے کیوں گئے تھے محمیر انیس کی ایک چھوٹی سی نظم ہے تو بڑی طبیل لیکن چھوٹے سے اس کے تین چار شیریں میں وارث کرنا چاہوں گا انہوں نے لکھا کہ رجت کے حوالے سے کہتی ہیں قسمت وطن میں خیر سے پھر شہ کو لے کے جائے یسرب میں شور ہو کے سفر سے حسین آئے مادر غازی جہو حشم سے پسر کو لائے جلدی شب اور روسی اکبر خدا دکھائے مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں لاؤ دلن کو بیاء کے تاروں کی چھاؤں میں کتنا خوبصورت میرانیس نے کس انداز سے رجت کو یعنی دوبارہ شہزاد امیر قاسم ان کے واپسی اور ان کے جو ہیں سیرے ان کے حوالے سے کیا خوبصورت انداز میں میرانیس نے خوبصورت اظہار کیا اور جو ہمارے ساتھ جو ہمارے پاس یہ بانیان ہیں جہاں یہ ذکر کرواتے ہیں ان کے خدمت میں بھی کوئی آدش ہے آپ مجبور کرنے پڑھنے والوں کو کہ آپ ہمیں رجت کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ تحقیق کریں یہ بڑا وسیل ٹاپک ہے میں اشارت اجمالی تھوڑا صاحب کے سامنے تذکرہ کی ہے تفصیلا میں عرض نہیں کر پایا چونکہ اس کے لئے ہمیں کافی وقت چاہیے اتنا ہی اگر سمجھ آجے تو بڑی بات ہے ایک اہم سوال اسی رجت سے منسلک اور پھر میں آپ کے سوالات کے جواب بات پہ آتا ہوں ہمار وقت بھی قریب رہ گیا اہم سوال کہ کیا امام زمان یعنی دور رجت میں کیا ازاداری برپا ہوگی جس طرح ہم مؤمنین کی اکثر خواہش رہتی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں کہ مولا آئیں گے تو بات کر بیٹھا ہوں دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کا دن ہے مولا علی اکبر کے سیروں کی بات میر انیس نے کی تھی کئی عرصہ پہلے ایک خوشیوں کا دن ہے کیا ہماری ازاداری امام زمانہ نہیں دیکھ رہے جقیناً وہ ہماری ازاداری دیکھ رہے ہیں ارجت میں ان کی خوشیوں کا دن ہے خواہش رکھیں کہ ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ملے خدا نہ کرے کہ ہمیں وہاں بھی ماتم اور ازاداری کرنی پڑے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تھوڑا ہے اتنا کوئی تھوڑا ہے کہ ہم صدیوں سے اسی ازاداری کے ذریعے تو امام کو بلا رہے ہیں امام کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہیں نہ صرف خون حسین کے دنیا میں بتانے کا ہم سبب بن رہے ہیں ازاداری کے ذریعے بلکہ حقیقت میں اسی ازاداری کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کو اپنی وفا کا یقین دلان میں مصروف ہیں آپ کے سوالات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس وقت بلکل نہیں رہا وقت میں مجائش نہیں ہے پروردگار نے چاہا تو ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ تمام روح زمین پر رہنے والے احباب افراد کو اپنے ولی کی معرفت حق کا کلی ادراع اطاف فرمائے تاکہ آپ بھی اپنے اپنے لیول پر اپنے امام وقت کے لیے نہ صرف ظہور کی رہنوار کریں بلکہ امام کو لبائک کہنے والوں میں ہوں جو امام کے ظہور میں اور امام کے قرب میں رکاوٹ کا باعث ہیں اور ایک اور دعا اور اس کے ساتھ اجازت کہ ہمارے روح زمین پر جتنے ورس دنیا سے چلے گئے پروردگار جب تیرا ولی آئے ہمارے تمام ورس جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے صلح رحمی کے طور پر دعا مانگتے ہیں جب تیرا ولی آئے قبروں سے